السلام علیکم عثمانی حلاپت اسلامی تاریخ کی سوندار دور ہے جو ہمیں یقین دلاتی ہے کہ مسلمان دوبارہ دنیا کو قائم حکمران بنا سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ عثمان غازی کون تھے اور انہوں نے کس طرح حلاپت عثمانیہ کی بنیاد رکھی دی اور ان کے کتنے بیٹے تھے عثمان غازی کی اپات کب ہوئی کئی قبیلے کے سردار ارترل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کے بانی کیسے بنے اور اتنی بڑی ریاست کیسے قائم ہو گئی اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو آئیے جانتے ہیں بارہ سو اٹاون عیسوی میں ترکی کے آلہ حاکم ارترل غازی کے بیٹے کا پیدائشی نام عثمان غازی تھا یہ وقت تھا جب ملعول فوج حلاکوحان کی قیادت میں بغداد عباسی خلافت کے دارالحکومت سے یختے بنا رہا تھا ایک وقت تھا جب مسلمان امت اپنے بدترین دور سے گزر رہی تھی ہر طرف حملے تھے اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک تتاروں کے سیرے اثر تباہ ہو رہے تھے اسی حالات میں مسلم امت کے ایک نئے اور عظیم سلطنت کے بانی نے اس دنیا میں آنکھے کولی عثمان غازی پیدا ہوا شیخ عدابالی ایک مشہور ترک سکالر اور اثرات انداز سوپی تھے شیخ عدابالی ارترل غازی کے قدیم دوست بھی تھے عدابالی اکثر ارترل غازی سے باتیں کرتے رہتے تھے شیخ عدابالی نے عثمان غازی کی دینی تعلیم کے لیے بھی اپنا حصہ دیا اور اسے بچپن سے ہی دینی تعلیم کے لیے منعاکت کیا عثمان غازی بہت بار شیخ کے مہمان بھی رہے ایک دن عثمان غازی نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور جیسے ہی انہوں نے اسے دیکھا انہوں نے اپنے لیے اسے چن لیا اور انہوں نے دل میں پیسلہ کر لیا کہ میں اسی سے نکاح کروں گا اور عثمان غازی نے شیخ کو ایک شادی کے پیغام پیجا لیکن شیخ عدابالی نے کیونکہ وہ ایک درویش زندگی کو پسند کرتے تھے اس کی بیٹی کو عثمان غازی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ایک رات عثمان غازی شیخ عدابالی کے مزار پر سو رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک خواب نظر آیا انہوں نے دیکھا کہ شیخ عدابالی کے سینے سے ایک ہلالی چاند نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بدر کا چاند بن جاتا ہے اور عثمان غازی کے سینے سے جڑ جاتا ہے پھر ایک درخ نظر آیا جو عثمان غازی کی طرف سے نکلا جو بڑھ کر زمین کے آدھے حصے تک پیل گیا اس درخ کے جڑوں سے دنیا کے چار بڑے دریاؤں کا پانی بہ رہا تھا اور اس درخ کی شاہیں چار بڑے پہاڑوں کو سہارا دے رہی تھی اس درخ کی پتیا تلواروں کی شکل تھی اچانک ایک زبردست ہوا چلی اور درخ کی پتیا ایک برازم 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 ممالک کی طرف روخ کر گئی وہ ممالک ایک چکر کی شکل میں دیکھائی دی عثمان غازی چاہتا تھا کہ اس چکر کو پہننا لیکن اس کی آنکھ کھل گئی عثمان غازی نے شیخ عدابالی کو اس خواب کا بیان کیا اور کہا کہ اس کا کیا تعبیر ہے یہ خواب سن کر شیخ عدابالی نے پورا اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غازی سے کیا اب یہاں پھر تاریخ اختلاف ہے کچھ لوگ کے مطابق شیخ عدابالی کی بیٹی مال ہاتون تھی اور وہ ارخان کو پیدا کرنے والی تھی کچھ لوگوں کے مطابق وہ رابغہ بالہ تھی یعنی عثمان کی دوسری بیوی جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاودین پیدا ہوا اور مال ہاتون کے والد عمر باحت ہے تاہم سب لوگ اس خواب سے متپک ہے اس خواب کو عثمان غازی کا خواب جانا جاتا ہے جو عثمانی سلطنت کے لئے اللہ کا ایک موجزہ تھا یہ خواب عثمان غازی کے لئے بہت خوشی کا باغ سمجھ گیا اور بعد میں لوگ اس کی تعبیر کرتے رہے اس کے خواب میں چار دریاؤں میں ٹاگریس، یوفریٹس، نائل اور ڈانیوب تھے اور چار پہاڑے برج ہے بلکان برج، کاف کی برج اور اٹلس کی برج تھے بعد میں عثمان غازی کی نسلوں کے دور میں سلطنتی عثمانیہ انڈید دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی اس لئے یہ خواب حقیقاً عثمانی سلطنت کی سائز کے بارے میں ایک پیش گوئی تھا یہ شہر کسٹتنیا کی شہر ہے جو عثمان غازی نے پتہ نہیں کر سکتے لیکن بعد میں اس کی نسلوں نے یہ شہر پتہ کر لیا ارترل غازی کا وارث عثمان غازی ہو گیا اور ستاویس ستمبر بارہ سو ننن میں اس وی کو اپنے بابا کی اپاد کے بعد اپنے قبیلے کا سردار بن گیا ایشیا، مائنس کے کونیا کے کونگرا پر حملے کے بعد عثمانی سلطنت خود مختار ہو گئی جو بعد میں عثمانی سلطنت کہلائی گئی عثمان غازی کی سلطنت بازنٹین کے شہریت کسٹتنیا سے محسوس رہی عثمانی سلطنت کے مقابلے میں بازنٹین حکومت جو عرب وقت میں رومی سلطنت کے طور پر مغروب تھی جو علب ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں سلجوکوں سے ٹیکس لیتی رہی بازنٹین حکومت اب بہت کمزور اور چوٹی تھی لیکن عثمانی سلطنت سے بہت بڑی اور زیادہ تاکتور تھی بازنٹین کلے عثمان غازی کے جاگیر میں داہل ہوتے رہے تھے یعنی حسطہ حسطہ بازنٹین کے کلوں پر عثمان غازی نے حملہ کر کے وہاں پر اپنی حکومت بنائی تھی جس کی بنا پر عثمان غازی اور بازنٹینی حکومت کے درمیان جنگ ہوتی رہی عثمان غازی نے ان جنگ جو میں سے بڑی بہادری اور صلاحیت ظاہر کی اور بہت سی علاقوں کو پتح کر لیا مثلا مشہور شہر برسہ بھی شامل تھی عثمان غازی نے کرجا کلہ کی محاصرات باندھی اور جل ہی اس کی بازنٹین کلے کو پتح کر لیا اپنے پتح کے بعد عثمان غازی نے بازنٹین کو ہدایت دی کہ ان کی مقابلہ آسان نہیں ہوگی سلجوک سلطان بڑے ہوشی سے اس پتح سے تسلیم کی اس نے عثمان غازی کو کروجہ حسار اور اس کے ارد گیرے ہوئے علاقے کو اپنے جاگیر میں دے دیا جو کہ عثمان غازی نے تلوار کی طاقت سے حاصل کیا تھا اور اسے نزبک کا لکب دیا گیا عثمان غازی کو اپنے علاقے میں اپنی مداح کی سکت میں مل گئی تھی عثمان غازی کا اپنی سلطنت بنانے کا اعلان تیرہ سو ایسوی میں ایشیا مائنز کی چلجو کی سلطنت کو تتاروں کے حملے سے ہلاک کر دیا گیا اور عثمان غازی بالکل مختار ہو گیا اور اس کے بعد عثمان غازی نے اپنے راج کے سبی پتوحات کو ایک مختار حاکم کی طرح کر آیا سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دوسرے ریاستوں کو پتا کرنا نہیں تھا بلکہ بہت دیر تک وہ شہریت کے انتظامات میں ملویستا انہوں نے حکومت کے مختلف اداروں کی تشکیل کی اور عوام کی خوشحالی کے لیے کام کیا تاکہ لوگوں کو انصاب مل سکے کچھ ترکی چیفز کو جو اس خاموشی کو عثمان غازی کی کمزوری سمجھتے تھے عثمان غازی کی بلتی ہوئی طاقت سے حب زدہ ہو گئے وہ عثمان غازی کے پتہ شدہ علاقوں پر حملہ کرنے لگے لیکن سلطان عثمان غازی نے سب چیپز کی غلط اہمیوں کو دور کر دیا اور ان سب کو شکست دی تیرہ سو عیسوی میں انہوں نے برسا کے ایک اہم شہر کو پتہ کر لیا جو کہ اس کی لڑائی دس برس تک جاری رہی سلطان عثمان غازی کی موت کی مختلف روایات ہے کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی کی موت تیرہ سو تئیس عیسوی یا تیرہ سو چوبیس عیسوی میں ہوئی تھی لیکن کچھ روایت کے مطابق برسا کے پتہ کے وقت ان کی بیماری کے علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی تھی اور یہ شہید ہو گئے تھے برسا کے پتہ کے بعد سلطان عثمان غازی ایک کس اگست تیرہ سو چوبیس عیسوی کو سعود میں انتقال کر گئے اور برسا کے شہر میں دپن کیا گیا اسے اپنی موت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے عرحان غازی کو زیادہ مشورے دئے اور انہیں عوام کے درمیان انصاب برقرار رکھنے کی بہت سے مشورے دئے اور ان عرحان غازی کو ایسا ٹرین کیا کہ وہ اپنے لوگوں کو انصاب پراہم کر سکے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے